سلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سے لوگ امید کرتے ہوں ہمارے کو ٹھیک ہوں گئے میرے دوار ہمیں دیکھیں ہمارے جا رہے ہیں ہمارے شکل رہے ہیں آباد رہے ہیں یہاں سے رہے ہیں اور مسکراتے ہیں گوڑ مورننی ہے جی خوبصورت سے گاؤں میں خوبصورت سے صبح خوبصورت سے لیدر اور آپ کا ویلکم بکری لے دیں یہ دیکھیں یہ آئے ہوں ہیں جی بچے ہمارے قدر ہیں آپ کو لیے جلتے ہیں صبح ہی صبح آپ نے سانسوسر کے پاس وہ کیا کہا ہے یہ اببا جی کا رہناشتہ چلی ہی اببا جی تبھی اتا ہے اببا جی کو جاؤں گے بابا نے کہا تھا بابا نے کہا تھا میرا بیٹا جا رہا ہے نا 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 اببا جی نا رہو دوساں اببا جی طبیعت ہے کی میں اچھانا گے لگ جو چلی ہی نہ بیٹا ہے انہوں نے چلی لگتا ہے انہوں نے یہ کنا پکا ہے انہوں نے اچھانا گے انہوں نے خودبانے کاه سکتا ہے دادہ ابب سے خرج لے رہے یہ دیکھم مانے چاہیے مانے چاہیے ہمارا باز دا ناچتا مانسا لے کر آتا ہے در ہی آتے ہمارا ہمارا انڈا چھیل لیتے پھر چاہتا ہے اچھا میرا بیٹا میرا ناشتر ادھر ہی لے کے آگیا ہے یہ دیکھیں موسم اچھا ہوا ہے لیکن سردی نہیں ناشتہ کر لیتے ہیں ہم نے یہاں ناشتہ کر لیتے ہیں اتنی سی چائے بچی بھی ہے پی رہی تھی شادی ہے شادی میں جانا ہے اب ہم نے جانا ہے کاؤں شادی والے گھر آج مہدی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ آج آج آٹھ بجے آج آٹھ بجے جانا مہدی ہے ہانی نے کیسا ڈریس ڈالنا ہے ہم تو دو لہنگیں دو لہنگیں دو لہنگیں دو لہنگیں درین لہنگیں درین پہنے ہاں آگئی پہنے تو آپ نے درین کے ساتھ کا تبٹہ پہنا ہوگا یہ دیکھو ہم ہم تو ہاں میرا سورج ہونا ہوگا یا ہوگا یہ سیرنے کی لئے نا تو وہ بھی آ جائے گا اکتر میں میری اینکے تبٹہ پہنے ہمارے سبز باغ گاؤں کا محور ہمارے پیچھے تھے آپ کو مظر آ رہا ہوں ساری رات یہاں بھی بارش ہوتی رہی ہے ہم نے کیا ہے کہ چھاٹ کٹھنی لنبا رکھتا کیا ہے یہ گلیوں کے ہاتھ ہوئے ہیں چلتے ہیں آپ کو کھاتے ہیں ہم جنوپلی کر کے آئے ہیں چلو بیٹا کون آیا ہے سمان پکڑو بیٹا یہ رشن لے آئے ہیں اب دیکھتے ہیں پھپو سے پوچھتے ہیں کہ اور کسی چیز کی کمی ہے ہے یا نہیں ہے اچھا یہ تھا کیوں دیوارڈی کے مدین ہے ایک جنہیں لوش ہے اور جھیک لوگی ہے ہاں اچھیک لگی ہے صحیح لگی ہے اچھا یہ صحیح لگی ہے سارے کو لیتا ہے یارہ سوڑ کا دی یارہ سوڑ ساڑھے یارہ سوڑ کو دیاں سارے چیک کر لیتے ہیں اور آج بیٹا ہے نہیں آتا در رکھو اس کو میرے بیٹ میں رکھتے ہو شادی سے جانے کی تیاریاں جنہ گاپ کرتے ہیں کیونکہ پہلے انہیں گے لگتی ہو اگر انہیں گے لگتی ہو اگر انہیں گے لگتی ہو اگر انہیں گے لگتے ہیں اب باجی کو بھی جنہ سلائے 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 امام آجو آپ کو دیل لگا آجو پھر آپ کو نحلانا ہے جلدی آو جلدی شاباش تیل میں نے اٹھایا میں نے کہا آو آپ کو تیل لگا چلو اس شاپر میں رکھتے ہیں شوز تو یہ جوٹیاں بھی ہم نے سمیئے اٹھ کی تاکہ ہم جانے لگے نا تو پھٹو آجو امنا تیل لگا ہوں آپ کو ہاں کیا کہہ رہی ہو ہاں جوٹی کتنی بھی آرہی ہے کہہ رہی ہے میں نے یہ میکسی ڈالنی ہے اپنی تو اس میکسی کی ابھی نہ پیک کو نہیں ہوئی ابھی گئے بھی ہیں ہمیں یاد بھی نہیں رہا کہ اس کو لیتے جاتے ہیں تو اس کی پیکو کرواتیں یہ دیکھیں یہ امنا کی میکسی ہے چلو پیکو میں کیا ہوتا ہے ہاں پیکو میں کیا ہوتا ہے اچھا چلو پہن لیتے ہیں سیدھا کرو یہ دیکھیں یہ امنا کی میکسی ہے ممی اس کو کا چاپنے ہونا ہے ہمیں تیل سے نا آپ کے بال نرم ہو جائیں گے سلکی ہو جائیں گے اور پھر جو انا آپ اچھی لگ ہوگی حمزہ کے ڈریس بھی اوپر کھڑے ہوں ہیں وہاں سے حمزہ کا چوز کرتے ہیں اور ہانی پہلے ہی چلی گئی اپنی نونی کے ساتھ یہاں میں نے کہا میں بائک کروں تو وہ جو انا گاڑی پر ہیں تو میرا ایک بچہ لیتے جائے پھر میں نے جانا تھا گراسری کرنے تو میں آج جالوں گے والا ڈریس میرے تو دیکھیں ماشاءاللس ویسے تو تین کھڑے میں لیکن وہ بھا بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ ڈال لیں کون سا پہنو چا امنا کہہ رہی بلو پہنو نہیں مممہ ہم یہ ڈالیں چاو بھاو میں آپ کو تیل لگا بھگو 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 شاباش بھگو 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 ہمزہ کو بھگو بھگو ہمزہ کو بھی بھلاو اس کو بھی تیل لگو ہمزہ کو بھلاو ک сторم یہاں تیل لگا دو آئے ہای ہای ہے اتنا گندہ ہے نا ہمزہ بہت گندہ بچہ ہے یہاں دیکھیں کون تندور بھنا رہی ہے دیکھیں یہ مٹی کے برتنوں سے گتے غلیز آپ کیا کر رہی ہو ادھر آمنا آج تیاری ہم نے کر لی ہے یہ دیکھیں اور ہانی حمزہ مجھے ساتھ ان کی بھی تیاری ہو گئی ہے جیپ کو تو چلتے ہیں کتے ہیں حمزہ یہ ہے ہماری امنا حمزہ ادھر کھڑے رکھتے والا یہ دیکھیں ہاں عبد الرحمان شاید سو ہم چلتے ہیں شادی والے گھر آج کے لیے انشاءاللہ نیکس لوگ میں آپ کے ساتھ ملکات ہوگی اپنا رکھے خیال ہمیں رکھے اللہ حافظ شکریہ